بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ماما فود سیکرٹس میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں دال چاول کی ریسیپی ہمارے گھر میں جب بھی دال بنتی ہے تو چاول لازمی بنتے ہیں دال اور چاول تقریباً سبھی لوگ بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں اور یہ اتنا مزے کے بن کے تیار ہوتے ہیں کہ کیا کہنے آج بہت زیادہ ایزی طریقے سے میں بنانا شیئر کروں گی آپ لوگوں سے تو اگر ویڈیو پسانت آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر ابھی تاکہ آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں جب آپ یہ دال چاول کی ریسیپی بنائیں گے تو آپ کے بچے بار بار مانگ مانگ کے کھائیں گے تو آئیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک دیکچی لی ہے اور اس کے اندر میں نے پانی ایٹ کر دیا ہے پانی ایٹ کرنے کے بعد میں نے اسے چولے پہ چڑھا دینا ہے اور دوسری طرف میرے پاس دال ہے جسے میں نے واش کر کے رکھ دیا تھا اب دوسری طرف پانی ابل چکا ہے پروپر طریقے سے تو اس کے اندر میں نے دال ساری ڈال دینی ہے دال ڈال دینے کے بعد ہم آگے کا کام یہ کریں گے کہ دال کے اوپر یہ جھاگ سی بن جاتی ہے اور اس جھاگ میں میل ہوتی ہے تو میں نے اسے کٹ لینا ہے میں نے اسے باہر نکال لینا ہے اس کے بعد سارے کی سارے نکل چکی ہے تب اس کے اندر میں نے ٹیسٹ کے ایکورڈنگ لال میر چیٹ کرنی ہے کسی کی لال میر بہت زیادہ تیز اور تیکھی ہوتی ہے اور کسی کی بلکل تیکھی نہیں ہوتی تو آپ اپنی ٹیسٹ کے ایکورڈنگ ہی کیجئے گا تو یہاں پر نمک ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے کوئی کم تو نمک بھی اپنی ٹیسٹ کے ایکورڈنگ ہی آپ اٹ کیجئے گا یہاں پر دال اچھے طریقے سے گل چکی ہے لیکن میں نے اسے مزید پکا لینا آپ کو نظر آرہا ہوگا ابھی بھی دال نظر آرہی ہے تو یہاں پر میں نے اس کے اندر چپچا مسلسل ہلایا تو جس کے نتیجے میں دال پروفر طریقے سے گل چکی ہے اب اس کے اندر میں نے دہی ایڈ کر دینی ہے آپ لوگوں کے پاس لسی ہو تو لسی ایڈ کر دیجئے گا عام طور پر ویلیجز میں لسی وغیرہ ہوتی ہے تو لوگ دال میں لسی کا ہی یوز کرتے ہیں لیکن سیٹی میں لسی وغیرہ کا کوئی نہیں ہوتا تو ہم دہی ہی یوز کرتے ہیں تو یہاں پر چمچ سے میں نے اسے مکس کر لیا ہے اور یہاں پر یہ اتنا گاڑی ہو چکی ہے تو اب میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کر دینا اتنا پانی ایڈ کرنا جتنا آپ اسے گاڑا رکھنا چاہیں یا پھر پتلا رکھنا چاہیں تو اس کے بعد میں نے چمچ سے سے مکس کر دینا ہے اور میں نے اسے دو سے تین وال آنے تک اچھے طریقے سے پکا لینا ہے اس کے بعد مجھے دال میں ہری مرچ بہت زیادہ پسند ہے تو میں نے ہری مرچ اس کے اندر ایڈ کر دیا اس کے بعد میں نے اس کے اندر گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے کالی مرچ ایڈ کرنی ہے اور پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر تھوڑا سا کورما مسالہ بھی ایڈ کر دیا ہے ٹیسٹ کے لیے تو میں نے چمچ سے اچھے طریقے سے پروپر طریقے سے مکس کر لینا ہے اس کی مکسنگ کرنے کے بعد یہ پروپر طریقے سے پک چکی ہے اب میں نے اسے سائٹ پہ رکھ دینا اور دوسری طرف میں نے تڑکے کے لیے بلکل ہمارا گھیر تیار کر لینا ہے تو میں نے گھیر کے اندر لسن اترک کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ اچھا طریقے سے فرائی ہو رہا ہے جب یہ لائٹ سا گولن فرائی ہو جائے گا تو میں نے اسے دال کے اندر ایڈ کر دینا ہے بلکل اسے جلانا نہیں ہے بہت جلدی ہو جاتا ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ نے ادھر ادھر نہیں ہونا اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہوئے تو لسنیں جل جانا ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ بلکل لائٹ گولن براؤن ہو چکا ہے تو میں نے دال کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پر پروپر طریقے سے دال بن کے تیار ہو چکے بہت مزے کی چٹ پٹی دال بن کے تیار ہوئی ہے تو اسے اس طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا اب چلتے ہیں چاولوں کی طرف تو میں نے ایک پتیلا لیا ہے اس کے اندر میں نے گھی ایڈ کر دیا گھی ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر پیاس ایڈ کر دی ہے پیاس میرے پاس ایک بڑی سائز کی تھی تو میں نے اسے لائٹ گولن براؤن ہونے تاک پکا لینا ہے اچھے طریقے سے اور جتنا مجھے چاہیے تھا یہ اتنا براؤن ہو چکا ہے تو میں نے اس کے اندر تھوڑا سا ٹیسٹ کی ریکورڈنگ نمک ایڈ کیا ہے چمچ سے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور پھر ہم اس کے بعد باقی کا کام کریں گے باقی کے کام میں کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر میں نے پانی ایڈ کر دینا ہے تو چاولوں کی حساب سے ہی پانی ایڈ کیا جاتا ہے تو یہاں پر میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے اور پھر آگے اس کے اندر بوائل آنے کا انتظار کروں گی میں لیکن اس سے پہلے میں نے اس کے اندر چانی سولٹ ایڈ کرنا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا اور انکریز ہو جائے گا تو چمچ سے اچھے طریقے سے میں نے مکس کر لینا ہے پانی میں اوبال آ چکا ہے اور دوسری طرف میں نے چاول اچھے طریقے سے دھوکی رکھی ہوئے ہیں تو میں نے چاولوں کو اس پانی کے اندر ڈال دینا ہے سارے کے سارے میں اچھے طریقے سے پانی کے اندر ڈال دوں گی اور ایک دانہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے نیچے نہیں گرنے چاہیے تو یہاں پر میں نے آپ چمچ سے اسے مکس کر لینا ہے اس کے اچھے طریقے سے مکسنگ کر لینا ہے تو یہاں پر میں نے اسے تب تک پکا لینا ہے جب تک اس کا پانی پروپر طریقے سے سوک نہیں جاتا تو یہاں پانی پروپر طریقے سے سوک چکا ہے اب میں نے چاولوں کو دم پر رکھ دینا ہے تو چاول دم پر آ چکے ہیں بلکل کھلے کھلے چاول بن کے تیار ہوئے ہیں دال پہلے ہی بن کے تیار ہو چکی تھی تو اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرنے لگے ہیں سو گائز دیکھیں اس کا لکھ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اگر آپ اسے اسی طریقے سے بنائیں گے تو بہت مزے کے بن کے تیار ہوں گے اسے ایک بر ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کے بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا اگر آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو آپ وہاں بھی یہ ڈش بن نہ سکتے ہیں بہت ڈیفٹ ہو جائے گا اور بہت مزے کا لگے گا یہ سب سو گائز آج کی ویڈیو کیسی لگی ویڈیو تھوڑی سے بھی پسند آئی ہو تو اپنی فیملی کے ساتھ فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت پھولیں بہت جلدی ملیں گی ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ